ایک بندو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باب میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا بلاؤ اسے ان کو جب بلائے گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلائے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو انہوں کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دروار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تُو نے بیٹے کے گلے میں کہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنیں تو آپ نے اسے فرمایا اچھ ابھی تیری گالتا میں باتیں سننگا تُو پہلے ہو میں نے شعر سنا انہوں نے کہا اشہدو انہاک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں تل ہی دل میں دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا رہا تھا کہا میرے بیٹے جس دن تُو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دی ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں ٹھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو کھلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چھوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تُو پروان چھوڑتا گیا میری کمر جھک گئی تیری کمر اٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہوئیں میرے ہاتھ کامنے لگیں تیرے ہاتھ مضبوط ہوئیں میں لڑکھانے لگا تُو اترانے لگا تُو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھ سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹڑھا کر دیا کمر چکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جس سے میں نوکر ہوں تو باپ تو مالک تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر ہوں یہ میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا کولو کے بیل کی طرف میرے چکر گانٹنے کو بھلایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں کبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنے خوشیوں کا اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی ہوں اور میں صرف پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے دیکھو میں آج رو رہا ہوں وہ بڑے دردناک اشاعر ہیں میری اردو میں اتنی غصت نہیں ہے کہ میں ان اشاعر کا درد سمو سکوں تھی اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگتی اتنا رو ہے اور آپ نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کا تفا ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا انتا وما لکا لے امی تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آئی تمہارے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں